ہلو اسلام علیکم دوستو امیدیں سب خیدیت سے ہوں گے ٹیک ٹاو گئے میں ہوں خان اسپی موٹرز یوسف آگا اور آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو ایک ساتھ اور ایک اپیسوڈ کے ساتھ ایک دفعہ پر آئے ہوں اچھا دوستو آج آپ لوگوں کے لئے میں نے بہت ہی پیاری گاڈی لائی تو آج آپ لوگوں کے لئے میں نے لائی ہے توریٹا کمپنی کے ایک بہت مختصر سی گاڈی آپ اسے کچوا بھی کیا سکتے ہیں بہت کچوا ٹائپ یہ گاڈی بلکل چھوٹی اور مختصر یہ گاڈی بلکل اس کا جو نے پچھلا ہی سہیں نہیں اس کا پچھلا ہی سہیں نہیں یہ کچوا آپ کیا سکتے ہیں وہ بہت پیاری اور بہت کیوٹ گاڈی ہے اچھا آج کی یہ گاڑی جو ہیں ایک مختصر سی فیملی ان فیملی کے لیے یہ گاڑی جو ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تازی تازی شادی کیوں ان کے لیے یہ گاڑی بہترین ہے تو آج آپ لوگوں کے لیے میں لائے ہوں بہت ہی زبردست کنڈیشن کی اور بہت ہی پیاری گاڑی لائے ہوں ٹویٹا کمپنی کا تو گاڑی کا میک موڈل ویرینٹ بتاتا ہوں چلو گاڑی کا میک موڈل ویرینٹ بتانے اس پہلے دوستو امید ہے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کچھ شیئر کریں بیل کا ایکن ضرور دبائے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسیز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اچھا دوستو آج آپ لوگوں کے لیے جو میں نے گاڑی لائے اس کا میک موڈل ویرینٹ بتاتا ہوں چلو آج گاڑی جو ہے ٹویٹا کمپانی کی ہے جاپان کی مینفیکچر ہے آئی کیو بہت ہی پیاری گاڑی ہے بہت ہی کیوٹ سی یہ گاڑی ہے بہت ہی کیوٹ گاڑی ہے یہ آئی کیو لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے دوازار آٹھ موڈل کی آزار سیسیز میں انجن بہترین کنڈیشن وی وی آئی پی کنڈیشن یہ گاڑی ہے چیچی گاڑیوں کے جو ہے نا وہ چکے چڑھا سکتا ہے سپیڈ اتنا پیارا اس کا اتنا بہترین پک اتنا بیارا اس کا سپیڈ اتنی کمفٹیبل یہ گاڑی ہے کیا میں کیا کہوں یہ جو ہے ایک آپ کو میں کیا بتاؤں یار یہ ایک ایسی پیاری اور ایک ایسی بہترین گاڑی ہے ایک سمپل سے بندے کے لیے اگر جوان ہو تو بھئی یہ جوانوں کے لیے بہترین گاڑی ہے اگر آل ڈیج ہو تو یہ گاڑی جو ہیں آل ڈیج والی ضعیف مثال زیادہ عمروالوں کے لیے بھی بہترین چھوٹی گاڑی ہے ہر جگہ آپ گو آ سکتے ہیں جوانوں کے لیے بھی صحیح ہے ہر جگہ آپ لے جائے سکتے ہیں مثال بہت کیوٹ سی بہت پیاری اور لکجری گاڑی ہے تو آج گاڑی آپ لوگوں کو میں کمپلیٹ لی ایک ایک چیز بتاتا ہوں چل تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کی بوڈی کی حوالی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج گاڑی کے جو بوڈی ہے پل وائٹ کلر کیا کلر ہے بوڈی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگا کلر اپنے تصویر میں دیکھ لی ہوگا پل وائٹ کلر کی یہ گاڑی ہے زبردست اور پیاری کنڈیشن کی گاڑی گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں ہے نہ کوئی ٹچ اپ وغیرہ مشکل سے ایک پیس اگر اس میں تچ اپ ہو یا دو پیس اس سے زیادہ کوئی تچ اپ اگر اس گاڑی میں کوئی چار پانچ پیس تچ اپ ہے تو مطلب یہ ہے کہ پوری گاڑی میں تچ اپ ہے کیونکہ یہ گاڑی اتنی پیاری اور اتنی چوٹی سی گاڑی ہے تو اس میں پانچ چی پیس تو ٹوٹل ہے تو گاڑی میں کوئی ایک سے دو پیس چوٹے چوٹے تچ اپ ہے باقی اس کے علاوہ ٹوٹلی گاڑی جو ہے جنین ہے زبردست کنڈیشن میں تو گاڑی کا آپ لوگوں کو میں راؤنڈ بیو دے دیتا ہوں گاڑی کا ایک ایک چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہے وہ چلو گاڑی کا سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں راؤنڈ بیو دیتا ہوں خری اتنی چوٹی گاڑی ہے راؤنڈ بیو کا ضرورت ہی نہیں پڑتا ہے دو قدم میں سیڈ پہ چلو اس کا ایک سیڈ ختم ہو جاتا ہے اور دو قدم پیچھے سے چلو ختم ہو جاتا ہے گاڑی بلکل چوٹی سے اور بہت پیاری اور مختصر سے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ گاڑی جو ہے وہ اتنی چوٹی گاڑی ہے بلکل چوٹی سے اور بہت پیاری خوبصورت کنڈیشن کی یہ گاڑی ہے جہاں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں تو گاڑی کا آپ لوگوں کو میں ایک ایک چیز بتاتا ہوا چلو سب سے پہلے گاڑی نان کسٹم پیڑڈ ہے دوستو گاڑی نان کسٹم پیڑڈ ہے اچھا فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ بلکل چوٹا سا یہ اس کا بونٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چوٹا سا مثال بہت مختصر سا اس کا بونٹ ہے لیزر اس میں لائٹس ہے اپنی جینیان اس میں لائٹس ہے تویٹا کمپنی کی بلکل کیاری اور خوبصورت کنڈیشن میں ہے وہ بہت بڑا اس کا بمپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی اس کا فرنٹ ہے ٹوٹلی یہ بمپر ہے ٹوٹلی اس کا بہت ہی بڑا اس کا زبردست بڑا بمپر ہے اچھا گارڈی جو ہے اس میں کوئی فوگ لائٹس وغیرہ نہیں گارڈی میں کوئی فوگ لائٹس وغیرہ نہیں یہاں پہ اس کا الکہ سے سلور یوز ہوئے باقی ٹوٹلی گارڈی جو ہے سلور وائٹ کلر کی ہے وائٹ کلر کی بہت ہی سافتی گارڈی فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور خوبصورت اس کا لکہ ہے کچوے ٹائپ اس کا لکہ ہے کچوے جو ہے نا جیسے کچوے کا لکہ ہوتا ہے بلکل سیمٹو سیمٹ اس کا وہ لکہ جو ہے وہ الکہ سے جو ہے نا فرنٹ سے وہ لگ رہا ہے بہت ہی پیاری اور خوبصورت کنڈیشن کی اچھا اس کا فرنٹ میرر جو ہے وہ بہت بڑا میرر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑا میرر ہے گارڈی کے مطابق اس کا میرر جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور یہ جو ہے نا سپیٹی اس وجہ سے اس کی زبردست پک ہوتی ہے کیونکہ یہ گارڈی بلکل چھوٹی ہواییوں جو ہے نیسے بلکل اوپر چلی جاتی ہے تو اس کی گارڈی کا پک بہت ہی پیارا اور زبردست کا پک ہوتا ہے اب اس میں بڑے پیارے ریم آپ لوگوں کو دکھاتا ہے بہت ہی پیارے جینئن اس کے یہ اپنی جینئن اس میں ریم اور ٹائر ہے بلکل نئے بلکل زبردست کنڈیشن کے اس میں ریم اور ٹائر ہے اچھا گارڈی میں کوئی سکریچز نہیں ہے کوئی کلر بغیر ہیں تقریبا میں نے آپ لوگو کوتا ہے تقریبا یہ ٹوٹلی اپنی کلر میں ہے کوئی سکریچز بغیرہ نہیں ہے بلکل مثال یہ صاف ستری گارڈی ہے چمکیلی آپ یہ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں چمکیلی گارڈی ہے تری دور کی گارڈی ہے ایک دروازہ ای سیٹ پہ ہے ایک دروازہ اگلا سیٹ پہ ہے اور ایک اس کی ڈکی ہوگی بلکل صاف سر و بہترین کنڈیشن میں ہے اچھا بیک سائیڈ سے آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوئے چلو بیک سائیڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آئی کیو سمپل اس پر آئی کیو لکھا ہوئے ٹوٹلی اٹا کیلئے لوگو لگی ہوئے باقی کچھ اس پر نہیں لکھا سمپل آئی کیو اس پر لکھی ہوئے ہوتی ہے نان کا سمپیڈ ہے نمپر پلیٹ بائی جان ویسے لگا ہوتا ہے اچھا فرم بیک پمپر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا جس کا بیک پمپر بھی بہت بڑا ہے اور فرنٹ کا پمپر بھی بہت بڑا ہے یہ سلور کی کلر یوز و ہے اور یہاں پر فوگ لائٹ کے جگہ وہ ایک الكی چمک پٹی ٹائپ جانا وہ لگے ہوتے ہیں یہ لگیا الكی چمک پٹی ٹائپ جانا یہ لگے ہوتے ہیں یہ لائٹ اس میں لائٹ نہیں جلتا یہ ویسے لگا ہوتا ہے اور بہت ہی پیارے اور زبردست اس میں بیک لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے اس کے جو بیک لائٹس وہ بہت ہی بڑے اور بہت ہی پیارے زبردست اچھے یہ بریک کے لیے ہو گئی یہ انڈیکیٹر ہو گئی اور یہ ریوس ہو گئی اگلا سیڈ بھی اسی طرح یہ ہے زبردست اس کا جو ہے بیک لائٹ اچھا درواز بیک سے آپ لوگوں کو میں یہ ڈکی اس کی بہت ہی چوٹی ڈکی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چوٹی سے بہت ہی مختصر چوٹی ڈکی ہے آپ لوگوں کو میں نے بتا اس کی دروازے جو ہے اس کا جو بیک سیڈ وہ بلکل چوٹا سا ہے بلکل مثال یہاں پہ کوئی سامان رکھنے کا کوئی جگہ نہیں ہے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے یہاں پہ کوئی بھی جگہ نہیں ہے آپ جو ہیں مثال یہاں پہ جو ہیں یہ ڈائریکٹ سیٹ آپ سیٹ کو آپ آگے کر سکتے ہیں خیر وہ تو الگ بات یہاں جو ہیں یہاں سے سیٹ آپ آگے کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہیں پیچھے یا اس کا جیک وغیرہ یہاں پہ پڑا ہے بس اس میں اتنا ہی جگہ ہی کوئی جیک وغیرہ آپ رکھ لیں بیک سیٹ بڑا ہے زبردست اس کا بیک سیٹ سے مثال یہ آپ یہ سیٹ آگے کر لیں مثال بہت ہی زیادہ سپیس آگے آپ آگے کر کے زبردست سپیس مثال آپ صحیح سے جو ہیں بیک سیٹ میں بیٹھ سکتے ہیں ائر بیگ اس کے ہر طرف آپ یوں سمجھ لے ائر بیگ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ائر بیگ فرنڈ کے ائر بیگ ڈیش بورڈ میں ائر بیگ اس سیٹ میں بھی ائر بیگ اس سیٹ میں ائر بیگ تقریباً اس میں ائر بیگ بہت زیادہ سیفٹی کا انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے بہت ہی چوٹی اور بہت ہی پیاری اس کے ڈکی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اور چوٹی مختصر سے ڈکی ہے روف بھی بلکل صاف ستر ہے آپ لوگوں کو روف بھی دکھاتا ہوا چلوں روف بھی بلکل صاف ستر ہے بلکل سکریچلیس ہے کلر اپنے کلر میں جینین کلر میں کوئی پیٹ وغیرہ نہیں ہوا ہے صاف سترے اور پیارے اور بہترین کنڈیشن میں اس کا روف ہے اچھا اگلا سیٹ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا چلوں یہ سیٹ بھی بلکل سکریچلیس ہے اس سیٹ پہ بھی کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ہے ایک الکہ سا یہاں پہ ایک سکریچ ہے اس کلر میں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بلکل صاف ستر ہے کوئی سکریچلیس بغیرہ گاڑی پہ نہیں ہے کوئی بھی سکریچلیس گاڑی پہ نہیں ہے صاف سترے پیارے کنڈیشن میں ہیں اس سیٹ پہ بھی جو اینے سیم ریم ہے زبردست کنڈیشن کے بہت ہی پیارے اور خوبصورت میں ہیں اچھا بہت ہی چھوٹی گاڑی ہے بلکل پیاری سی چھوٹی گاڑی ہے صاف سترے کنڈیشن کے سیڈ میرے اس کے بٹن کنٹرول اس کے جو سیڈ میرے اس میں انڈکیٹر لائٹس بھی ہیں گاڑی آپ لوگوں نے باڈی دیکھ لی ہے بہت چھوٹی یوں مختصر سے یہ گاڑی ہے بچوں والی گاڑی ہے بلکل مزاک والی گاڑی ہے یہ روٹ پہ جاری ہوتی تو بہت کیوٹ بھی لگ رہی ہوتی بہت مزایب بھی لگ رہی ہوتی بہت عجیب سے لگ رہی ہوتی مثال پیاری گاڑی ہے تو اس کو آج گاڑی کا انٹیریئر کے حالے سے آپ لوگوں کا بھی بتاتا ہوں اس گاڑی کے انٹیریئر ہوتا ہے بڑا عجیب کلر ہے جیسے کہ مثال کچھ گاڑیوں میں ہیلو آتا ہے کچھ میں جو دارک ریڈ آتا ہے کچھ میں بلیک آتا ہے کچھ میں سلور آتا ہے کچھ میں ہیلو آتا ہے آج کی یہ گاڑی جو ہے اس میں کلری بڑا ہیلو ہے پیور براؤن کلر پیور براؤن کلر کی یہ گاڑی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں دروازی آپ دیکھ سکتے ہیں پیور براؤن کلر کی یہ گاڑی انٹیریئر ٹوٹلی چاہے اس کے دروازی ہو چاہے اس کا ڈیش بورڈ ہو چاہے اس کے سیر سوے لائدر پیارے خوبصورت لائدر اور والے سیر سے بہت ہی پیارے اور خوبصورت اس میں سیر سے اچھا ایک چیز آپ لوگوں کو دیکھاتا ہو چلو ایک چیز آپ لوگوں کو اس کا ڈیش بورڈ ہے اس کا دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن کلر کا یہ کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الکیسی گاڑی گنڈی ہوئی کہ اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے الکیسی گنڈی ہے براؤن کلر کی یہ گاڑی ہے بلکل پیارا اور بہترین کنڈیشن کے اچھا یہ اس میں جو یہ لگا ہوئی یہ اسی طرح لائننگ یہ اس میں ہے کمپنی سے اس میں اسی طرح لائننگ آئی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صفائی کنڈیشن اچھا یہاں پہ یہاں پہ اس کا سلور کلر یوز ہوا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ سلور کلر یوز ہوا ہے اور ایک یہاں پہ سلور کلر یوز ہوا ہے یہ ان تین جگہوں میں سلور کلر یوز ہوا ہے ان کی علاوہ بھائی یہ ٹوٹل گاڑی میں کوئی سلور کلر وغیرہ یوز نہیں ہوا ہے بہت ہی صفائی کنڈیشن میں ہے اچھا سپیکر کے حوالے سے تو آپ لوگوں کے خیر پہلے بھی بتاتا ہوں چلو ان میں سپیکر ایک سپیکر یہاں پہ ہے ایک سپیکر یہاں پہ ہے اور ایک سپیکر اس درواز دو سپیکر ان دروازوں پہ ہے اور پیچھے جو ہے نا یہاں پہ ایک سپیکر یہاں پہ ہے اور ایک سپیکر یہاں پہ دو سپیکر یہاں پہ ایک سائیڈ پہ جو ہے نا سپیکر ہے تو چاچے سپیکر کی یہ گارڈی ہے تو ساؤنڈ بہترین ساؤنڈ سسٹم اس کا بہت ہی پیارا اور اس کا بہت ہی بہترین ساؤنڈ سسٹم ہے اچھا یہاں پہ یہ بلیک کلر یوز ہوئے جیسے کہ ٹوٹل گارڈی براؤن کلر یوز ہوئے یہاں پہ بلیک کلر یوز ہوئے اور یہاں پہ بلیک کلر یوز ہوئے باقی جو ہے یہاں پہ ٹوٹلی یہ براؤن کلر ہے لیکن ان دو جگہوں میں بلیک کلر ہے اور یہاں پہ سلور کلر یوز ہوا ہے باقی جو ہے مثال اس میں تین کلر کی میچنگ یہ براؤن سلور اور بلیک یہ سیٹ وغیرہ جو ہیں وہ تو ٹوٹلی براؤن کلر کی سیٹ وغیرہ کیا آپ لوگوں کے بتاتا ہوئے چلو سیٹ اس میں لیدر بہت ہی پیار ہے اور کنفٹیبل اس میں سیٹ اس کے اپنی جینین اس میں یہ ٹوٹلی لیدر ہے اور یہ beyبہ یہ کنفٹیبل ہے کشن یہ کمفٹیبل ان جگہوں پھلے اگر اب مثال بیٹھنے کا جگہ اور کمر لگانے کیسے گا وہ کشن ہے کیونکہ زیادہ مجھے جو ہیں مثال یہ کیلیدر سیٹویں زیادہ گرم فیل بھی ہوتا ہے اور زیادہ ٹنڈہ بھی فیل ہوتا ہے خیر یہ جو ہے مثال کیونکہ اس میں ہیٹڈڈ سی روالہ آپشن تو نہیں ہے بہت پیارے اور زبردست کنڈیشن کی ہے اچھا گاڑی کا آپ لوگوں کو میں ڈیش بورڈ دکھاتا ہوں چلو ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے اس میں جو ہے یہ بہت ہی پیارا سیمپل سا اس میں آڈیو ایل سیڈی لگی ہوئی بلکل مثال یہ ٹچ ایل سیڈی اس میں لگی ہو جو کہ بلکل ورکنگ میں ہے یہ جو ہے یہ اس کا ایسی آپشن ہے یہ جو ہے یہ چوٹے سے مختصر سے یہ چوٹا جگہ جو اس کا ایسی آپشن ہے یہ جو ہے اس کے ایڈبل انڈکیٹر کے لیے یہ جو ہے یہ بٹن رہا اور ساتھ یہ تین بٹن ہے اور چار بٹن ہے دو بٹن یہ یہ جو ایسی کے لیے جیس کیا بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوا چلو یہ جو نے مثال موڈ چینج کرنے کے لیے آپ جو نے یہ دیکھ سکتے اس کے لائٹنگ جو ہے وہ چینج اور یہ بہترین اس کی ایسی وغیرہ سب کچھ اس کے ایسی وغیرہ زبردست کنڈیشن میں سب کچھ آر ہے اٹومیٹک گاڑی ہے گیر یہ اٹومیٹک بہت سیمپل پیارا اس کا اٹومیٹک گاڑی ہے ایکو موڈ ایکو موڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ایکو موڈ آپ لوگوں کو میں سکریمیں دیکھاتا ہوا چلو ایکو موڈ کا سسٹم بھی ہے اس میں اور یہ جو ہے یہ اوڈی اف کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دلدل وغیرہ کی میں جو انہ آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہو خیر بہترین کنڈیشن کی گاڑی اچھا یہاں پہ کو ہاتھ رکھنے وغیرہ کیلئے کوئی کیمسول نہیں ہے کیونکہ چوٹی گاڑی ہے یہاں پہ کیمسول آ جائے تو پیچھے لوگ جانے کے لیے جانے پر توڑا مشکل ہو جائے گا اور یہاں سے آپ جو ہے نا سیٹ آگے پیچھے کر سکتے ہو یہاں سے جو ہے آپ سیٹ آگے پیچھے کر سکتے ہو جیسے سائیڈ کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ نہیں کیونکہ یہ چوٹی گاڑی ہے اس سائیڈ پہ بالکل دروازہ ٹچ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے یہ خالی ج چیزیں یہاں پہ ہے اب سیٹ وغیر آپ لوگوں نے دیئے گاڑی تقریباً ٹوٹلی گئے اب میٹر اور گاڑی کی آہ سٹیرنگ آپ لوگوں کو دیکھاتا ہو چلوں ملٹی میڈیا اس میں سٹیرنگ ہے موڈ پاور موڈ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں موڈ پاور ہے جو مثال آپ جو ہے یہ چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہو رہا ہے اس کے پرس کر کے میں چینج کر رہا ہوں موڈ جس کے آپ چینج کر رہا ہوں اور یہ جو ہے یہاں پہ جانے مثال آپ وائز و غیرہ جو ہے وہ بہت پیاری بٹن ہے یوں اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ یہاں جیسے پرانے موبائل کے موبائلوں میں جو ہے وہ ایک بٹن آتا تھا سینٹر میں ویسے بٹن ہے بہت ہی پیارا اور زبردست اس کا سٹیرنگ اچھا یہ سٹیرنگ کس چیز سے میچنگ آپ لوگ اب مجھے بتا دی یہ سٹیرنگ جو ہے کین گارڈی سے میچنگ ہو رہا ہے تو خیر آپ لوگوں میں بتاتا ہوں یہ لینڈ کروزر سے الکھا میچنگ اس کا یہ جگہ جو ہے لینڈ کروزر سے الکھا سہیے میچنگ ہے اچھا یہ میٹر ڈبل میٹر کی یہ گارڈی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیڈ یہاں پہ ارپی ایم آپ لوگوں کے یہاں پہ نیچے سے چھوٹا سارپی ایم کا چھوٹا جگہ دیا ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ جو ہے آپ کو گارڈی کی کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور گارڈی جو ہے پیٹرول کتنے ہیں مثال ان کے لئے آپ یہاں یوز کر سکتے ہیں باقی چکلیٹ وغیرہ وہیں یہیں پہ ٹوٹلی چکلیٹ وغیرہ وہیں پہ لگتے ہیں زبردست اور پیارے کنڈیشن کی یہ گارڈی آپ لوگوں کو یہاں سے بھی دیکھاتا ہوا چلو یہاں پہ مثال یہ آپ چینج کر سکتے ہیں کہ گارڈی ایوریج دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر خیر ابھ�ی آپ لوگوں کو گارڈی ڈرائیو کرواتا ہوا چلوڈرائیو کرنے سے پہلے گارڈی کھا روف بھی دیکھاتا ہوا چلو روف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ یہ جو ہے انہیں یہاں پہ سینٹر میں لائٹ نہیں کیونکہ چوٹی سے گارڈی اس کا لائٹ یہاں پہ اور یہ ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ سامان رکھ سکتے ہیں مثال کچھ رکھنا ہے اب یہاں پہ کچھ بیرکس میں ساگھ گاڑی کے ڈوکمنٹس بغیرہ ہو گئے یا کوئی پرسنل ڈوکمنٹس ہو گئے یا کوئی کارڈ بغیرہ ہو گئے آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں بہت پیارا اور زبردست اس کا جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پیارے اور خوبصورت اس کا روح ہے کوئی کام نہیں ہے گاڑی وی وی ای پی کنڈیشن میں ہے انٹیریئر دیکھ لی بوڈی دیکھ لی اب رہی گاڑی کے انجن جو بہت مختصر بچوالی اس میں انجن پڑی اتنی چوٹی اس کا جو بونٹ نا چوٹا سا بونٹ ہے وہ اٹھا کی ایک چوٹی سے اس میں انجن پڑی ہے لیکن پاور آٹسٹینڈنگ اس گاڑی میں پاور ہے تو آج گاڑی میں انجن آزار سیسیس میں انجن پڑی ہوئی ہے آٹومیٹک گاڑی ہے بہترین اور پیارے کنڈیشن کی گاڑی گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں ہے کوئی بھی گاڑی میں کام نہیں ہے وی وی ای پی کنڈیشن کی یہ گاڑی ہے تو گاڑی کا آپ لوگوں کو میں انجن دکھاتا ہوا چلو اور ساتھ انجن روم دکھاتا ہوا چلو کیتا پیارا اور خوبصورت اس کا انجن روم ہے بلکل صاف سترہ اس کا روم ہے کوئی مثال یہ ہے کہ کوئی ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے کوئی خراب نہیں ہوا ہے زبردست کنڈیشن کا تو سب سے بڑی چیز جو ہے گاڑی کی ہوتی ہے پھر اتنی مختصر پیاری گاڑی جو ہو ان کی جو ہے نا پھر انجن گیر سب سے بڑا چیز ہوتا ہے کیوں یہ باڑی تو چھوٹی ہے اب انجن گیر اس کی وی وی ای پی کنڈیشن کا تو باڑی تو پھر زبردست ہوگی کیونکہ چھوٹی باڑی وہ انجن اٹھا سکتی تو آزار سے سیس میں انجن ہے اٹومیٹک وی وی ای پی کنڈیشن کی یہ گاڑی اچھا اس گاڑی میں ایکو موڈ بھی ہے آج کی گاڑی میں ایکو موڈ بھی ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو اس گاڑی میں ہے بہت ہی کم فیول جو یہ فیول ایوریج بہت ہی بہترین دیتی ہے آج کی گاڑی کو جو فیول ایوریج ہے وہ بہترین فیول ایوریج دیتی ہے تو چلتے ہیں خیر آپ لوگوں کا بھی میں آپ لوگوں کو انجن روم دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت اس کا بونٹ ہے چوٹا سا بونٹ ہے اچھا انجن اس میں یہ انجن پڑی ہوئی آپ لوگوں کا بھی انجن دکھاتا وہ چلو بلکل صاف ستری اور بہت ہی خوبصورت اس میں انجن پڑی ہوئی آزار سی سی کی اس میں انجن ہے جو بلکل فریش اور بلکل زیرو کنڈیشن کی ہے بلکل فریش اور بلکل زیرو کنڈیشن کی ہے مثال اس پہ جو ریٹنگ بغیر ہے اس میں جو کوئی ٹیکس بغیر لگے وہ ابھی تک لگا ہوئے کوئی ٹیک بغیر اس کا نہیں اترہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستری اور بہترین کنڈیشن میں ہے بلکل نئے کنڈیشن میں ہے کوئی یوز زیادہ نہیں ہوئی الکی سے یوز ہوئی ہے زیادہ استعمال نہیں ہوئی تھوڑی استعمال ہوئی ہے زیادہ استعمال نہیں ہوئی ہے صاف سترہ اس کا انجن ہے الکی اس پہ مٹی پڑی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ مٹی پڑی ہو باقی بلکل صاف ستری اور بہترین کنڈیشن میں ہے انجین روم آپ لوگوں نے دیکھ لی باڈی دیکھ لی انٹیریر دیکھ لی بہت پیاری اور مختصر سی گاڈی ہے تو دوستو گاڈی کا آپ لوگوں کو ابھی پرائیس بتاتا ہوئے چلو پرائیس ہے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوئے چلو کیا گاڈی روف کٹ تو نہیں اچھا یار اگر اس میں روف کٹ آگی تو ملائے خراب ہو جائے گا ایک تو اتنی چوٹی سے گاڈی ہے اور وہ روف کٹ آ جائے تو بلکل گاڈی اتنی چوٹی سے ہو جائے گی بلکل چوٹی سے ہو جائے گی تو گاڈی روف کٹ نہیں ہے ثابت گاڈی ہے نہ ٹیمپڈ ہے نہ یہ گاڈی پنچ ہے نہ یہ گاڈی جو ہے مثال یہ روف کٹ ہے اچھا یہ گاڈی لیڈیز کے لیے بہترین کام کر سکتے کیونکہ چوٹی گاڈی ہے مثال لیڈیز اگر پہلے پہلے سکھنا چاہتی ہو بھی اور کے لیے بہت ہی کمفٹیبل یہ گاڈی ہے اور ہر چگہ آپ گما سکتے ہو کراچی کے تنگلیوں میں لاور کے تنگلیوں میں کوہٹا کی تنگلیوں میں ہر چگہ مثال چوٹی گلیاں ہوتی چوٹے چوڑے روڈ ہوتے ان میں آپ گما سکتے ہو اور اس گاڈی پہ آپ سیکھ بھی سکتے ہو کیونکہ بہت چوٹی گاڈی مختصر سے گاڈی ہے بلکل مختصر سے چیز جو ہے وہ ایزیلی سکھا جاتا ہے اب لمبی گاڈی جو وہ تھوڑی مشکل ہے تو لیڈیز کے لیے بہترین جوانوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ وہ کالیج یونیورسٹیز میں جایا ہے یا سکول جایا ہے چوٹی سی گاڈی کم فیول پینے والی ہے بس گر سے ایک دم سے نکھا دیا ایک دم سے واپس آئے کے جوانوں کے لیے بہترین آفیس آپ لے جا سکتے ہیں مثال آفیس ور کے لیے بہترین ہیں آپ گاڈی میں اچھا خاصا سمان رکھ سکتے ہیں اپنے سائٹ اپنا کلائنٹ بیٹھا سکتے ہیں اور گاڈی جوانا اب لمبے روٹ تک مثال اچھا خاصا اس پر سپر کروا سکتے ہیں کیونکہ جو فیول ایوریج وہ پیارا اور بہترین ہے اچھا اور مثال یہ اول ڈیج لوگوں کے لیے بہترین گاڈی اچھا اول ڈیج لوگوں کے لیے بہترین کیونکہ ان کی لیے جوانا ان کی نظر کمزور پڑ جاتی ہے تو وہ زیادہ آگے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ گاڈی ان کے لیے مختصر چھوٹی گاڈی چاہیے کہ وہ آگے بھی جو ہے قریب اس کو پڑا ہے اور پیچھے جو ہے اگر سائیڈ میرر میں وہ دیکھ کہ اس کو جل سے پتہ چل جائے کیار گاڈی یہاں پہ ختم ہوگی بلکل چھوٹی گاڈی ہے تو یہ بلکل یہاں پہ خاتم اب میرا ہاتھ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ ہیں اب بلکل اس کے جو بیک سیٹ پہ جو ہے اس کے پیچھے چلا گئے بلکل یہ چھوٹی سی گاڑی ہے تو یہ گاڑی جو ہے ہر ورجن کیلئے ہر نسل کیلئے بہترین چاہے وہ لیڈیز کیلئے لیڈیز کی جنٹس کیلئے چاہے وہ جوانوں چاہے اورڈیز کی مرد اور فیمل کیلئے بھی بہترین گاڑی ہے اچھا ان لڑکوں کیلئے بھی ہے جو جو تازہ تازہ گاڑی سیکھنا چاہتی ان کے لئے بھی بہترین کنڈیشن کی یہ گاڑی ہے اچھا تو گاڑی کا آپ لوگوں کا بھی پرائز بتاتا ہوا چلو خیر گاڑی تو پیاری گاڑی آپ لوگوں نے ایک ایک چیز دیکھ لیا ہے تو گاڑی کا آپ لوگوں کو بھی پرائز بتاتا ہوا چلو دو ہزار آٹھ موڈل کی ہے دو ہزار آٹھ موڈل کی یہ گاڑی ہے تویٹا کمپنی کی آئی کیو زبردست کنڈیشن کی یہ گاڑی ہے تو گاڑی کا آپ لوگوں کو پرائز بتاتا ہوا چلو گاڑی کوئی کٹ پنچ نہیں ہے کوئی روف کٹ نہیں ہے کوئی اس میں ٹیمپٹ وغیرہ نہیں ہے اپنے جینئر نمبر میں ہے اچھا گاڑی نان کسٹم پیڈ ہے دوستو یہ گاڑی جو ہے نان کسٹم پیڈ کسٹم پیڈ نہیں ہے کسٹم پیڈ کی پرائز تقریباً پچیس لاک روپے اس گاڑی کا پرائز جس طرح کی یہ کنڈیشن یہ آپ لوگوں کو ملے گی اور صرف آٹھ لاک روپے میں صرف اور صرف آٹھ لاک روپے میں آپ لوگوں کو یہ ملے گی صرف آٹھ لاک روپے میں آپ لوگوں کو ملے گی کیونکہ یہ نان کسٹم پیڈ بالکل فریش اور زبردست کنڈیشن کی تو گاڑی کا اپ لوگوں کو میں نے ایک ایک چیز دکھا دی گاڑی درائیو کر کے دکھا دی ہے گاڑی کا آپ لوگوں کی انٹیریئر دکھا دی بوڈی آپ لوگوں نے دیکھ لی تو زبردست کنڈیشن کی گاڑی تو یہ آپ لوگوں کو ملے گی صرف اور صرف آٹھ لاکھوں پہ میں جو کنان کسٹم پیڑے میرے پاس کڑی ہے دو آزار آٹھ موڈل کی آزار سیزی آئی کیو زبردست کنڈیشن پر وائٹ کلر کی تو جس بھی بھائی کو یہ گاڑی چاہیی تو میرے ساتھ کونٹیکٹ کر لے میرے کونٹیکٹ لے اس کو بالکل کارنار ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کوئی کیش آن ڈیلیوری والا کوئی سین نہیں یہ سارا فراڈ ہے جو بولی کیش آن ڈیلیوری ہم کرتے ہیں یہ آپ ٹوکن بیس کے ہم لوگ گاڑی بیس سے یہ سب فراڈ ہے بھائی جان طریقہ کار جو ہے وہ آپ میں آپ لوگوں کو ووٹس اپ پہ سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو ایک ایک چیز میں سمجھا دوں گا امید ہے آپ لوگوں کی ویڈیو پسند لے گا اگر ویڈیو پسند نہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں بلکہ ایکن ضرور دبائیں تک سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ہر وقت جو انہ ڈیلی بیس نے آپ لوگوں کے لئے ہر قسم کی گاڑیا لاتا ہوں نان کسٹم پھیڑ میں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی کو اجازہ دی دیجئے اور مجھے دعاوں میں اعت کیجئے گا اللہ حافظ